ہمارے بہت ہی حرد نزیز درویش صوفی جناب صاحب زیادہ محمد آسم مہاروی چشتی صاحب سر آپ کو بھی اسلام علیکم اور خوش آمدی بہت خوبصورت بات کیسے ہیں آپ نے مجھے ایک شیر یاد آ گیا کبیر داس کا آپ کی گفتگی کے درمی ہر کہے ہر کیسا ہے سنسکرت میں ہر کہتے ہیں خدا کو تو ہر کہے ہر کوئی پوچھتا ہے ہر کیسا ہے ہر کوئی پوچھتا ہے خدا کیسا ہے ہر کہے ہر کیسا ہے کیا ہاتھ پہ دھردوں ایسا ہے ہر کہے ہر کیسا ہے کیا ہاتھ پہ دھردوں ایسا ہے کہے کبیر سن بھائی سادھو ہر جیسے کوئی ویسا ہے تو یہ تو آپ کا گمان ہے جس کے اعتبار سے اللہ آپ سے معاملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کا گمان جو ہے وہ اتنا آلہ اتنا مکمل ہو جس مقام پر وہ حبشی غلام فائز ہے اللہ حبہ اور ہو سکتا ہے کہ کسی شکستہ ذہن کا گمان جو ہے وہ ابھی تک صرف لین دین کے اوپر جو ہے وہ میرا کریم ہے نا سنگ تو اس نے مجھے بنایا ایسا ہے کہ میں کوئی یہ کہتے ہیں نا زندگی جو ہے وہ ایک شترنج کی بسات کی معنی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بحیثیت انسان یہ صلایت بھی ہے کہ میں کسی بھی وقت شترنج کی اس بسات کو اُلٹ پر نئی بسات بچھا سکتا چیک تو گمان میرا کیا ہے اس خدا کے متعلق یہ تو میرا ایک پرائیویٹ افیر ہے ملکل صحیح اس پہ سوچئے گا ضرور میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کو گمان ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے یہ درویش کا بھی کرتے بھی نہیں ہیں میں شک ٹھیک ہے لیکن صرف اتنا سا جو ہے ایک سوال کہ واقعی میرا گمان جو ہے وہ ہے کیا اور جب میں اس گمان کی جستجو کرتا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ ایک اکثریت ہے جو جس کا گمان خوف کے اوپر بنیاد رکھتا ہے خوف کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یا پھر ایک فائنینشل مرسیفل فائنینشل مینجر کی صورت میں شاید وہ گمان رکھتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو میرے لیے وہ خزانے یوں پھار دیتا ہے تو یہ وہ والا گمان ہے نا سہین کہ باغ جو ہے وہ تجھے دے دیا تیری اس نیکی کے بدلے میں تو وہ غلام حکشی تو اس سے بھی آگے نکلا ہوا شعور تھا تو وہ آیا کہ ہم یہ جو حاضر منفضل ربی بڑے بڑے لکھے ہوئے گھروں کے اوپر لگا دیتے ہیں محلوں جیسے ہی عمارتوں کے اوپر تو وہ غریب کو آپ کیا گمان دے رہے ہیں کہ تیرے اوپر بیٹا فضل نہیں ہے یا یہ بڑا مکام جو ہے یہ فضل ہے تو آپ کا گمان جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے جس جس حرکت سے ہمارا گمان توڑا جا رہا ہے خدا کے متعلق اللہ صحیح سے ہمارا رشتہ وید ہوتا ہے وہ ہی ایمان ہوتا ہے آپ کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہی ایمان ہے اگر آپ کی تلاش کا آپ کی جستجو کا مرکز وہ خدا کی ذات نہیں ہوتی یا بن نہیں جاتی اس وقت تک جو ہے وہ آپ ایک ریٹ ریس کے اندر ہی ہیں اب وہ ریٹ ریس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کی دور میں جیت بھی جاتے ہیں اگر آپ چوہوں کی دور میں جیت بھی جاتے ہیں تو چوہے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں ہمارے ہاں جو پروگرس ہے نا سی ہیومن پروگرس اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے انٹرا سٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم نے اورنڈ چین بھی چلا لی اور میٹرو بس بھی الحمدللہ ادھر ہی چلی سارا کچھ لاہور میں ہی ہو گیا لیکن یہ انٹرا سٹرکچرل ڈیولپمنٹ تھی ہیومن ڈیولپمنٹ کدھر گئی وہ نیچے غلازتیں اسی طرح ہی رہیں کہ ہمیں ترکی سے کمپنیوں کو منگوانا پڑا کہ ہماری غلازتوں کو جور کریں اور یہ اس مذہب کے ماننے والے رہ رہے تھے وہاں پر جو یہ کہتا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ ہے رک جانے کا نام آپ کو عادت پڑ گئی ہے اپنے آپ کی سلف پریز کی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تو اس کانشیسنس سے رک جانا ہے اور اس کے اوپر ایک سوال اٹھانا ہے کہ میں ہر وقت ہی صحیح ہوتا ہوں اب کیا کوئی ہر وقت صحیح ہو بھی سکتا ہے بلکل جی تو یہ خود اعتصابی کا مہینہ ہے رمضان شریف کا مہینہ یہ صرف بھاکہ تھوڑی ہے یہ آپ نے اپنے تھوٹ پیٹرنز کو چیلنج کرنا ہے آپ نے اس میکینیکل مائنڈ کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے آپ کی میکینیکل مائنڈ کی گریپ تو اب جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس بھی آگئی ہے الفتہ اللہ کریم ہمارے لیے دروازے کھول گئے انسانیت کے لیے ہم سوچ کی جن کال کوٹھڑیوں میں قید ہو گئے ہیں یہ ورد زبان رہے ہمارے الفتہ اور الفتہ ہمارے لیے راستہ کے لیے الفتہ کا ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پیارے آپ سے رخصت ہونے لگیں تو ان کو دعا دیتے ہوئے تین مرتبہ کہتے ہیں کہ یا فتہ ہو یا فتہ ہو یا فتہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو میرا دوست دشڑ رہا ہے اس کے لیے اپننگز کے دروازے کے ہوئے وہ کھولیں اور ویسے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سات دن اگر ستر مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فجر کے وقت الفتہ پڑھے تو آپ کو جو بھی مہم درپیش ہے اس میں اللہ کریم آپ کے لیے اسباب کی فرامیت سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ